ایشیا کپ اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے ارادے سے شلنکا کے دو بہترین فارم میں چل رہے اوپنر بلے باز میدان میں اترے پادم نسنکا اور کزل منڈس کے کندوں پر شلنکا کی ٹیم کو اس مہا مقابلے میں ایک ویسپوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی ایک بڑی ذمہ داری تھی لیکن پاکستان کی تیس گین بازی نے شلنکا کی ان دو امیدوں پر جی ہاں ان امیدوں کو پہلے ہی اوور میں توڑ دیا اور پاری کا پہلا اوور ڈالنے آئے نسیم شاہ نے کسل منڈس کو اس اوور کی تیسری ہی گین پر کلین بول کر دیا کسل منڈس بینہ کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ کسل منڈس کے جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب شلنکا کی ٹیم کی طرف سے دھننجے ڈسلوہ بلے بازی گھڑنے میدان میں اترے اور پھر پادم نسنکا کا اور دھننجے ڈسلوہ نے مل کر لگ بھر شلنکا کی پاری کو سمحالنے کی کوشش تو کری لیکن شلنکا کی دوسرے اوپنر بلے باز پادم نسنکا کو پاری کے چوتھے اوور میں حریس راوف نے بابر آزم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ پادم نسنکا گیارہ گیندوں میں آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اتنے بڑے مقابلے میں شلنکا کی ٹیم نے اپنے دونوں ہی اوپنر بلے بازوں کو شروعاتی اووروں میں ہی کھو دیا تھا وکیٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے دنوشکا گناتل کا بھی اس مقابلے میں زیادہ دیر تک میدان میں نہیں ٹک پایا اور انہیں بھی پاری کے چھٹے اوور میں حریس راوف نے کلین بول کر دی دنوشکا گناتل کا چار گیندوں میں بس ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ایک چھوڑ پر دننجے ڈیسلوہ لا جواب بلے بازی کر رہے تھے اور وہ اس مقابلے میں بہترین فارم میں بھی نظر آ رہے تھے لیکن دوسرے چھوڑ سی شلنکا کے لگتار اپنے وکیٹ گھو رہی تھی وکیٹ گھنے کے بعد شلنکا کی کپتان داسون شنا کا بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن ان کے ساتھی خلاڑی اور سیٹ ہو چکے دننجے ڈیسلوہ کو پاری کے آٹھ وی اوور میں افتقار احمد نے اپنی ہی گیند پر کیچ آؤٹ کرا دی دننجے ڈیسلوہ اکیس گیندوں میں اٹھائیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے پاکستان کی لا جواب گیند بازی کی وجہ سے شلنکا کی ٹیم اب دواوں میں تھی کوئی بھی شلنکا کا بلے باز پاکستان کی گیند بازی کے آگے نہیں ٹک پا رہا تھا دننجے ڈیسلوہ کے آؤٹ ہو جانے کے ترنت ہی بات شلنکا کے کپتان داسون شناکا کو بھی شاداب خان نے کلین بول کر کے شلنکا کی ٹیم کو پورے طرح بیک فوٹ پر ڈھکیل دیا داسون شناکا تین گیندوں میں بس دو رن بنا پا شلنکا کی ٹیم نے نو اوگر کے بھیتر ہی اپنے ٹاپ آؤڈر کے پانچ بڑے بلے بازوں کو کھو دیا تھا اب کہیں نہ کہیں شلنکا کی ٹیم اس مقابلے میں پاکستان کی گیند بازی کے آگے بے بس دکھنے لگی تھی اب میدان پر دو نئے بلے باز آ چکے تھے بھانو کا راج بکشے اور ون اندو حسرنگا کے کندوں پر ہی اب شلنکا کی پاری کو سنبھالنے کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی اگر یہاں پر شلنکا کی ٹیم ایک اور وکٹ کو دیتی تو لگ بک شلنکا کی ٹیم سو رنوں کے بھیتر ہی سمٹ سکتی تھی لیکن پھر یہاں سے بھانو کا راج بکشے اور ون اندو حسرنگا نے پاکستان کی گیند بازی کے سامنے سوچ بوج بھری بلے بازی کرنا شروع کر دیا بھانو کا راج بکشے اور ون اندو حسرنگا کو آؤٹ کرنے کے لیے بابا رازم اپنی گیند بازی میں لگتار بتلاو کر رہے تھے لیکن اب بھانو کا راج بکشے اور ون اندو حسرنگا پوری طرح سیٹ ہو چکے تھے ان شلنکا کی دو دگج بلے بازوں نے اب اپنے ہاتھ کھولنا بھی شروع کر دیا تھا خاص کر کے دوستو بھانو کا راج بکشے اس مقابلے میں لا جواب فارم میں دکھائی دے رہے تھے تو وہیں ان کا ساتھ دے رہے ون اندو حسرنگا نے بھی اب بڑے شاٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا بھانو کا راج بکشے اور ون اندو حسرنگا کی بلے بازی نیب شلنکا کی ٹیم کو دباؤ سے باہر نکال دیا تھا اب پاکستان کی گیند بازی دباؤ میں دکھنے لگی تھی اسی بیچ ان دونوں نے اپنی ارشتگیہ ساجداری بھی پوری کر لی بھانو کا راج بکشے اور ون اندو حسرنگا نے مل کر لگ بک پاری کے چودوے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو ایک سو سولہ رنوں تک پہنچا لیکن پھر پاری کا پندرو آور ڈالنا ہے ہیریس روف نے سیٹ ہو چکے ون اندو حسرنگا کو محمد رزوان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا جئے ون اندو حسرنگا 21 گیندوں میں 36 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ون اندو حسرنگا کی اس ویس پوٹک بلے بازی کی وجہ سے شلنکا کی ٹیم مضبوط استدھی میں پہنچ چکی تھی اب وکٹ گڑنے کے بعد چمیرہ کرونا رتنے بلے بازی گڑنے میدان میں اترے لیکن اب بھانو کا راج پکشے میدان میں پوری طرح سے پوٹ ہو چکے تھے جو پاکستان کی ٹیم شروعات میں وکٹ لینے کی وجہ سے خوش دیکھ رہی تھی وہ پوری طرح دباؤں میں تھی اور اس دباؤں میں پاکستان کی ٹیم بار بار بڑی غلطیاں کر رہی تھی اور لگتار شلنکا کے بلے بازوں کے کیچ چھوڑ رہی تھی اس کا کامیازہ پاکستان کے گیند بازی کو آخری کے اووروں میں بھکتنا پڑا اور بھانو کا راج پکشے نے اس مقابلے میں وسبوٹک بلے بازی کر کے دکھا اسی بیچ بھانو کا راج پکشے نے اپنا عرشتک بھی پورا کر لیا بھانو کا راج پکشے اس مقابلے میں لگ بھگ 157 کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ بھانو کا راج پکشے نے اس مقابلے میں پیتالیس گیندوں میں اکھتر رنوں کی لا جواب پاری کے لیے پاری کھیلیا اور اسی کی بازالے شلنکا کی ٹیم نے پاکستان کے سان 170 رنوں کا بڑے لکشے رکھ اس کے بعد شلنکا زمیلے 171 رنوں کی وشال لکشے کا پیشہ گڑنے پاکستان کے دو دکھج اپنر بلے باز میدان میں اترے محمد رزوان اور پاکستان کے کپتان بابا رازم کے کندوں پر اس فائنل مقابلے میں پاکستان کی ٹیم کو ایک وسبوٹک اپننگ شروعات دلانی کی ایک بڑی ذمہ داری تھی لیکن اس پاری کا پہلا اوور ڈالنے آئے دلشان مدو شنکہ نے شلنکا کی ٹیم کو خراب شروعات دیا اور شروعات میں لگتار وائٹ گیندے ڈالی لیکن اس کے باوجود پاری کا چوتھا اوور ڈالنے آئے پرمود مدو شنکہ نے اس تیسرے اوور کی دوسری گیند پر پاکستان کے کپتان بابا رازم کو دلشان مدو شنکہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آج بابا رازم چھ گیندوں میں پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بابا رازم کی جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب پاکستان کی ٹیم کی طرف سے فقر زمہ بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن اس اوور کے اگلی ہی گیند پر پرمود مدو شنکہ نے فقر زمہ کو کلین بول کر دیا فقر زمہ تو بینا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے جیہاں دوست آپ کو بتا دیں کی بڑے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم نے اپنے دو دگج بلے بازوں کو شروعات میں ہی کھو دیا تھا جس وجہ سے پاکستان کی ٹیم کہیں نہ کہیں تباہوں میں تھی اب وگٹ گرنے کے بعد پاکستان کی ٹیم کی طرف سے افتقار احمد محمد رزوان کا ساتھ دینے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے نئے بلے باز افتقار احمد اور سیٹ ہو چکے محمد رزوان نے پاکستان کی پاری کو سنبھالا اور ایک مضبوط ساجداری بنانا شروع کر دیا آپ کو بتا دیں کہ محمد رزوان اور افتقار احمد کی اس جوڑی نے پاکستان کی وگٹ گرنے کے سلسلے پر روک لگا دی اور سی لنکہ کی گیند بازوں پر رن بنانا شروع کر دی محمد رزوان اس مقابلے میں بھی لا جواب فارم میں دکھائی دے رہے تھے تمہیں ان کا ساتھ دے رہے افتقار احمد بھی ان کا ساتھ باقو بھی نہیں بھا رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ محمد رزوان اور افتقار احمد نے مل کر لگ بگ پاری کے تیر وی اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو تیرانوے رنوں تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا چوتھ وی اوور ڈالنے آئے پرمود مدوشان نے پھر ایک بار شلنکہ کیلئے لا جواب گیند بازی کر کے دکھائی جی ہاں دوستو اور آپ کو بتا دیں کہ اور پھر اس اوور میں سیٹ ہو چکے افتقار احمد نے پرمود مدوشان نے کیچ آؤٹ کر دیا شلنکہ کی سٹی گیند بازی کی وجہ سے پاکستان کے بلے باز بڑے شاٹ نہیں کھیل پا رہے تھے وہیں شلنکہ کے کھلاڑی میدان میں اپنی پوری جی جان چھونک رہے تھے آپ کو بتا دیں جس وجہ سے اب پاکستان کی بلے بازی بہت زیادہ دباؤ میں چلی گئی تھی اب ریکوائیڈ ورن ریڈ چودہ رنوں کے پار پہنچ چکا تھا جی ہاں اب وگٹ گننے کے بعد پاکستان کی ٹیم کی طرف سے محمد نواز بلے بازی کرنے میدان میں آئے جی ہاں اور لیکن اس بار محمد نواز شلنکہ کی ٹیم کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈال بائیا اور انہیں پاری کے سولوے اوور میں چمیرہ کرونا رتنے نے پرمود مدوشان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دوں کہ محمد نواز نو گیندوں میں چھے رن بنا کر آؤٹ ہو گیا دباؤ ہر ایک گیند کے بعد پاکستان کی اوپر بہت ہی زیادہ بڑھ رہا تھا اب یہاں سے محمد رزوان کی پاکستان کی ٹیم کو جتا سکتے تھے اسی بیچ محمد رزوان نے اپنا عرشہ تک بھی پورا کر لیا لیکن عرشہ تک پورا کرنے کے ترنت بعد پاری کا ستروہ اوور ڈالنے آئے ونندو حسرنگا نے سب سے بڑا چمتکار کر کے دکھایا اور اس اوور کی پہلی ہی گیند پر محمد رزوان کو ونندو حسرنگا نے منا کر آؤٹ ہو گئے اب پاکستان کی ٹیم اس مقابلے میں بہت ہی زیادہ پچھڑ چکی تھی ایک اہم موقع پر پاکستان نے اپنے سب سے بڑے کھلاڑی کو کھو دیا تھا لیکن ونندو حسرنگا نے اس اوور میں پاکستان کو خون کے آنسو رولانے کی ڈھان لی تھی اور اس اوور کی تیسری گیند پر نئے بلے باز آصیف علی کو بھی ونندو حسرنگا نے کلین بول کر دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ آصیف علی تو بینہ کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے تھے اور پھر اس اوور کی پانچوی گیند پر خوش دل شہا کو بھی ونندو حسرنگا نے مہش دکشنہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جی ہاں اور پورا مقابلہ ہی یہاں سے ختم کر دیا مقابلہ پوری طرح شلنکا کی قبضے میں آ چکا تھا پاکستان کا ہر ایک بلے باز میدان میں اپنی پوری جی جان لگا کر شلنکا کے گیند بازوں پر پڑے شاٹ لگانے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن اسی کوشش میں نئے بلے باز اور پاکستان کے آخری امیش شاداب خان کو مہش دکشنہ نے دنوشکہ گناتلکہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا شاداب خان چھ گیندوں میں آٹھ فرن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب پاکستان کی ٹیم کو آخری دو اووروں میں کیاون رنوں کی آوششتہ تھی میدان میں کوئی بھی بڑا بلے باز اب پاکستان کی طرف سے موجود نہیں تھا اور پھر انت میں شلنکا کی ٹیم پاکستان کی ٹیم کو 147 رنوں پر آل آؤٹ کر کے پاکستان کی ٹیم کو 23 رنوں سے مات دی دوستو اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے فائنل مقابلے جی ہاں فائنل مقابلے کو جیت کر شلنکا کی ٹیم اس سال کی ایشیا کب کی چیمپئن ٹیم بن گئی ہے دوستو پاکستان بھارت جیسی بڑی ٹیموں کو ہر آگر شلنکا کی ٹیم اس فائنل مقابلے میں چیمپئن ٹیم بن گئی ہے شلنکا کی اس جیت میں ونندو حسرنگا نے سب سے بڑی بھومی کا نبھائی ونندو حسرنگا نے اس مقابلے میں 21 گیندوں میں 36 رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں گینبازی میں ونندو حسرنگا نے پاکستان کی تین بڑے وگٹ نکالی جس میں محمد رزوان کا بڑا وگٹ بھی موجود تھا اور اسی کی بطولت پاکستان کی ٹیم کو شلنکا کی ٹیم ہر آ پر تو دوستو آپ ونندو حسرنگا کے اس شاندار پردرشن کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنے رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دنیواد